اسلام علیکم آج ہم موجود ہیں اہر ڈائیبیٹک سینٹر میں ڈکٹر شکیل کے ساتھ سر میرے آج یہ سوال ہے کہ شگر سے بچا ممکن ہے؟ دیکھیں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور ابھی نیشنل سروی ڈائیبیٹیز سروی آف پاکستان یہ بتاتا ہے کہ ٹونٹی سکس پرسنٹ لوگ کو ڈائیبیٹیز ہے اور ٹونٹی سکس پرسنٹ کو ہی ڈائیبیٹیز ہونے کا خطرہ ہے شگر میں ایک لیویل ایسا ہوتا ہے جسے ہم پیری ڈائیبیٹیز کہتے ہیں پیری ڈائیبیٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ ناشتے سے پہلے کی شگر سو سے ایک سو چھبیس کے رمیان یعنی ہنڈیٹ سے ون ٹونٹی سکس کے درمیان رہتی ہے اور ناشتے کے دو گھنٹے بعد کی شگر ون فورتی سے ون نائٹی نائن کے درمیان رہتی ہے ان افراد کو پیری ڈائیبیٹیز کہا جاتا ہے ڈائیبیٹک پریونچن پروگرام جو کہ بہت بڑی سٹڈی ہے وہ ہی بتاتی ہے کہ اس سے انہیں ریورس کیا جا سکتا ہے یعنی یہ لوگ شگر ہونے سے بچ سکتے ہیں یا اپنی شگر کو مؤخر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح پاکستان میں بھی نیشنل ڈائیبیٹک پریونچن پروگرام شروع ہونے والا ہے اور اگر کسی کی شگر اس لیویل میں آ رہی ہے تو اس کو رابطہ کرنا چاہیے یعنی ڈائیبیٹیز کے ڈاکٹر سے وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے اس سے بچا بچا جا سکتا ہے دیکھیں شگر ایک پریونٹیبل ڈیزیز ہے یہی وجہ ہے کہ اس سال جوہے فیملی انڈ ڈائیبیٹیز کے نام سے ورل ڈائیبیٹیز ڈے منایا گیا تاکہ فیملی کے ایک فرد کو شگر ہو گئی لیکن باقی لوگوں کو بچا لیا جائے یہ بلکل درست ہے کہ شگر ایک پریونٹیبل یعنی قابلے بچاؤ بیماری ہے